ایک اپیسوڈ میں اتنے سارے بلوگ بسٹر سینز ایکے کر کے ان سب سینز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ کیا فائز کا رویہ درست ہے اس موقع پر جس طرح سے وہ حریم کے بارے میں بات کر رہا ہے اور خاص طور پر جس طرح سے اس نے حریم کے بھائی کے ساتھ بات کی ہے کیا یہ رویہ اس کا درست ہے یا غلط لیکن اس سے پہلے ریویو کر لیتے ہیں اپیسوڈ 32 پر اور اس کے بعد بات کریں گے کہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اسی اپیسوڈ کے اندر ایک سین دکھایا گیا جس میں شیخانی کو اس کی سمدھن کچھ چیزوں پر تانے دے رہی ہوتی ہے تو وہاں وہ سین جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا ہے کہ شیخانی کو بلکل ٹھیک ایک عورت ملی ہے اس سے بھی دو ہاتھ اوپر جو کہ اس کو اسی کی طرح جواب دے رہی ہے اور اس وقت اس کو یہ جواب بنتے بھی تھے اور یہ سارا کا سارا جس طرح سے اب وہ ان کو نیچے نیچے دکھا رہی ہے یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کسی دور میں شیخانی کا لیکن اب شیخانی کی مغروری کافی حد تک نکل چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سزا کے طور پر شیخانی کو اس طرح کی سمدھن ملی ہے اس کے بعد جناب ناصر جاتا ہے حریم کے گھر اپنی شادی کا انمیٹیشن لے کر اور وہاں پر اس کو کچھ چیزوں پر تنز بغیرہ کرتا ہے اس کے جواب میں جس طرح سے حریم اس کو جواب دیتی ہے پہلے تو بات کروں گا ناصر کے تنز کی بڑے مزے کے تنز تھے اس کے حالانکہ اس کے تنز پر غصہ بھی آ رہا تھا دیکھنے والوں کو لیکن اس کے باوجود مزے کے ڈائیلوگز تھے لیکن اس کے جواب میں جب حریم نے اس کو کچھ جوابات دیئے وہ اس سے بھی زیادہ مزے دار اور بالکل موقع کی مناسبت سے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے ڈائیلوگز تھے کیونکہ جتنی بھی باتیں ناصر نے کی تھی ان کا جواب بڑے زبردست طریقے سے حریم نے دیا اور اس کو بیزت کیا اس کے بعد جناب ایک سین میں دکھایا گیا کہ فائز کو کال آتی ہے حریم کے بھائی کی حریم کے بھائی کے ساتھ جس طرح سے فائز بات کر رہا تھا وہ چیز مجھے بھی ٹھیک نہیں لگی مجھے لگا تھا کہ پرانے دوست ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کبھی آنے والے وقت میں اگر حریم کا بھائی فائز کے سامنے آ جاتا ہے تو فائز اس سے اپنے دل کی بات اور طریقے سے کرے گا اور اس کو ایک طرح سے گلہ کرے گا اس کے ساتھ لیکن فائز نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا تو وہ مجھے تھوڑا سا میرے لئے احران کنتا حالانکہ فائز اس طرح کا شخص دکھایا گیا کہ وہ عام طور پر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ عام طور پر نہیں رکھتا تھا اور یہی سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا اتنا زہر اگلنا فائز کے لئے بنتا ہے اس موقع پر یہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ حریم کا سوروار نہیں ہے کیونکہ ہم ڈراما دیکھ رہے ہیں اور دونوں سائیڈز دیکھ رہے ہیں جب ایک سائیڈ سے اس طرح سے کسی شخص کے سامنے کوئی اتنے سارے ثبوت آئیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو اسی طرح ریاکٹ کرنا ہے اس کے بعد جناب دکھایا گیا ہے کہ اسی موقع پر پہنچاتا ہے ناصر فائز کے پاس اور پھر سے اس کو کچھ ثبوت دکھاتا ہے مزید جو کہ میرے خیال سے اتنے سالڈ نہیں تھے یہ والے ثبوت اتنے سالڈ بھی نہیں تھے ایک آڈیو سنوائی اس نے وہ بھی اتنی کوئی دھمدار نہیں تھی اس پر ناصر پر شک کرنا بھی بنتا ہے اور ان ثبوتوں پر یقین اس طرح سے کرنا نہیں تھا بنتا اور وہی فائز نے اس موقع پر کیا ناصر کا ہاتھ پکڑا اور لے گیا اس کو مسجد کے اندر یہ اتنا زبردست سین تھا یہ کہ مجھے مزا آیا پورے طریقے سے اور واقعی میں میں نے اس سین کو انجوائی کیا ہے کیونکہ جب وہ ناصر کو مسجد کے اندر لے کر گیا اور اس کے بعد اس نے قرآن پاک اٹھا کر اس کو سچ بولنے کے لئے کہا تو اس موقع پر کوئی بلکل بے ایمان شخص ہوتا تو وہ اس موقع پر کچھ جھوٹ بول سکتا تھا ورنہ تو عام طور پر تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قرآن اٹھا کر جھوٹ بولے گا یہاں پر بھی فائز نے رسک لیا ایک طرح سے کیونکہ اگر ناصر واقعی میں قرآن اٹھا کر جھوٹ بول دیتا تو وقتی طور پر فائز کو یہ بات ماننا پڑتی اور میں ذاتی طور پر بھی ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس طرح سے قرآن اٹھا کر جھوٹ بولنے کو اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا آخرت میں جو ہوگا فلال تو ہم اپنے حساب سے جو ہے اپنا کام نکالتے ہیں اور یہ بات بول دیتے ہیں بارال جی ناصر نے قرآن نہیں اٹھایا اور اس کے بعد فائز کو کچھ حد تک ناصر کی اس چیز پر شک ہو گیا ہے اب ناصر کے ساتھ آنے والے وقت میں مزید جو خرابی ہونے والی ہے جس طرح سے میں نے اپنے ایک گزشتہ اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ناصر کی جو ٹانگ ابھی خراب ہے اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا وہ مزید خراب ہو گا اور وہ آہستہ آہستہ اسی کی پکڑ میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جلد اس کو انہی چیزوں کی وجہ سے چھوڑ جائے گی اور ناصر ایک بار پھر سے کنگلہ ہو جائے گا جب ناصر ڈیمانڈ کرے گا فائز کی والدہ سے پیسوں کے لیے تو فائز کی والدہ تو اس وقت اب کوئی پیسہ نہیں دے سکتی اس کو کیونکہ اب وہ فیلحال خود کنگلے ہو چکے ہیں تو اس موقع پر یا تو ناصر شیخانی کے غصے میں آ کر فائز کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا یا پھر جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی اس کے بعد ملامت کرتے ہوئے اور معافی مانگنے کا چکر میں فائز کو سب کچھ سچ بتائے گا لیکن آنے والے اپیسوڈز میں فائز کے سامنے سچ آنے والا ہے لیکن اس اپیسوڈ میں اتنی ساری بھرپور چیزیں ہوئی ہیں اور اس سے بھی ایک زبردست اور مزیدار سین ہوا شیخانی نے اپنے بیٹے کا کمرہ سجانے پر حریم کو اتنا زیادہ بیزت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے سٹینڈر کا کام نہیں ہے ہم تو کسی بڑے ایونٹ اورگنائزر کو پیسے دے کر کام کروائیں گے اور اس موقع پر جہاں پر اس کی بیٹی کی شادی ہے ساری کی ساری تیاری حریم نے کی ہے ساری کی ساری سجاوٹ اس کی جانب سے کی گئی ہے یقین مانی ہے کہ ان سارے کے سارے سینز نے بڑی حد تک جو ہے وہ دل کو تسلیب بھی کروائی اور مزہ بھی آیا دیکھ کر کیونکہ اتنے سارے اپیسوڈز میں کچھ چیزیں جو غلط ہو رہی تھی شیخانی کی جانب سے ناصر کی جانب سے اس کو دے کر غصہ بھی آ رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی انجام ہو اور یہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ آغاز ہے ان کے انجام کا مجھے ایسا لگتا ہے ابھی آہستہ آہستہ مزید ان کے ساتھ خرابیاں ہوں گی اور بلکل یہ لوگ زیرو پر جائیں گے اور نیکس اپیسوڈ میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ فائز کے والد کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا فائز کی جو بہن ہے اس کا جو نکاح ہوتے ہوتے ٹوٹ جائے گا یہ دو چیزیں شیخانی کا غرور بلکل توڑیں گی اور مزید ان کے کیے کی سزا ملے گی لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوگی اس سے بھی آگے بڑھے گی اور یہ اس کے آنے والے جو اپیسوڈز ہیں اس ڈراما کے مزید انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ہونے والے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما دن بدن مزید مزید دار ہوتا جا رہا ہے مجھے اس ڈراما سے اتنی امید نہیں تھی اور اتنے زبردست ہونے کی امید نہیں تھی جس طرح سے اس میں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور ایک ایک غلط کرنے والے کو اس کے انجام تک آہستہ آہستہ پہنچایا جا رہا ہے یار لے کر جایا جا رہا ہے بہت زبردست اگر میں اپیسوڈ 32 کو ریٹ کروں تو میرے حساب سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے 9.9 یہ میری رائے اور میرا انیلیسز تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اللہ حافظ